اسلام علیکم میں موٹیویشنل صدرہ ہوں اور آج میں نے اپنے تھامنیل بھی بھی آپ کو سب سے پہلے پرابلم بتا دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا میرے پاس کوئی حال نہیں ہے کیونکہ میں اپنا جو بھی ویڈیو کریئیٹ کرتی ہوں سیلف میٹ ہوتا ہے کانٹنٹ کریئیشن سے زیادہ وہ سیلف ایکسپیرینس پر بیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سولیوشن ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ میں نے کیا اگر مجھے لگا لیکن یہ واحد ایسا حصہ ہے یہ واحد ایسا ٹاپک ہے جس پر آ کر میری اقل ماؤف ہو جاتی ہے آپ نے اور میں نے دیکھا ہے ایڈز میں بھی دیکھا میں نے مجھے یاد ہے بہت چھوٹی تھی ایک ایڈ آیا کرتی تھی جس میں ایک خاتون جو ہے وہ گلاسز لگاتی ہیں اپنے وہ جو نشان ہیں جہاں پر مار پیٹ ہوئی ہے ان کے اوپر وہ میک اپ لگاتی ہیں کور کرتی ہیں اپنے نشانوں کو پھر بڑے ہو کر پتا چلا میں نے لائف میں پہلی بار جب پریکٹیکلی کسی کو مار کھاتے ہوئے سنا تھا تو وہ تب تھا جب میری شادی ہو چکی تھی اور ایک لڑکی تھی جو اوپر رہتی تھی ہمارے ہم بھی رنڈ پہ تھے اور وہ بھی رنڈ پہ تھے تو اس کو اس کا ہزبنڈ مار رہا تھا یہ فرس ٹائم میں نے دیکھا تھا اور سنا تھا رات کو سنا تھا صبح میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اس کو یہاں پر اتنا بڑا نشان تھا جیسے میک اپ کا نشان ہوتا ہے اس طرح سے وہ آنکھ کے اوپر پورا مرون کلر تھا اور ان پر لڑکی تھی اس نے مجھے یہ بات ہستے ہوئے بتائی کہ میرے شوہر نے مجھے رات کو مکہ مار رہا ہے اور میں نے کہا ہاں وہ تو تمہیں بہت مار رہا تھا اور میں یہ شور کری تھی اور میں اپنے ہزبنڈ کو وان کری تھی کہ میں پولیس کو بلانا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ جو کچھ تم سوچ رہی ہو یہاں پر یہ سب نہیں ہوتا ابھی تمہیں کچھ نہیں پتا تو واقعی میں اگلے دن مجھے بہت کچھ نیا پتا چلا وہ لڑکی مسکرا کے مجھے پوری رات کا قصہ بتا کے یہ بتا رہی تھی کہ پھر وہ میرے لئے گجرے لائے پھر انہوں نے مجھے منایا میرے لئے بہت کچھ نیا تھا اینیہا میں اس تورچر پر بلیو نہیں کرتی میری نظر میں یہ کوئی تورچر نہیں ہے اس کے علاوہ بھی یہ چھوٹا تورچر یہ اتنی سی فیلڈ ہے اس کی جہاں پر میں خود سٹے کرتی رہی ہوں سنس مائی چائلہوڈ آج بھی مجھے ان سٹویشنز کا سامنا ہوتا ہے اور اب اب میرے میں اتنی courage آ گئی ہے کہ میں اس پر بات کر سکتی ہوں بات کرنا چاہتی ہوں کہ let's talk about it let's speak about it بول کے لب آزاد ہے تیرے mental torture ہوتا گیا ہے mental torture میں نے بہت بچپن سے دیکھنا اور observe کرنا شروع کیا تھا بڑی گندی عادت تھی میری observe کرنے کی اور میں بہت جلدی چیزیں سیکھتی سمجھتی تھی بے شک کہ میں ایک بے اقل بچہ تھی لیکن مجھے سمجھ بڑی آ جاتی تھی میں نے دیکھا کہ جو جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں لوگ ان سے inspire ہو رہے ہیں اور لوگ میرے talent سے چونکہ میں بہت زیادہ talented بچی تھی in all fields tick 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 وہ green good تھے سارے میرے reputation cards کے اوپر بھی ہر چیز میں number one تو اس طرح سے مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں perfect ہوں اور یہ مجھے appreciation ملنی چاہیے لیکن گھر سے زلیل ہونے والا بچہ تھی میں گھر والے کبھی بھی satisfied نہیں especially parents لیکن جب میں کسی gathering میں ہوں تو میرے parents وہ جو torture مجھے دیتے ہیں وہ جو خاموش torture ہے وہ جو mental torture ہے اس کے بجائے لوگوں کو مسکرہ مسکرہ کے بتا رہے ہیں کہ ہاں بچی بڑی تیز ہے وہ بچی بڑی اچھی ہے اور لوگ بھی جب میری تعریف کر رہے ہیں تو پھر وہ لوگ جن کو میں حبرنکوں کی طرح اس محفل میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ سارے میری تعریف کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ مجھے زلیل کرنے کا ایک پرسنٹ موقع بھی جانے نہیں دیتے تو یہاں سے mental torture کی شروعات ہوئی یہاں سے means love charity means respect but when they go out they meet the people they bow their heads oh you down ہو کے پیار سے سلام کیسے آؤ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بھی وہ اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں واؤ واؤ beautiful اور وہ بندہ جو ان سے ایسے انسپائر ہو کے مل رہا ہے اور قسمت پہ رشک کر رہا ہے ان کے ساتھ کھڑی سواری کے کہ واہ یار what a قسمت وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ قسمت وہ mental torture کہاں سے کہاں لے گیا اس ساتھ والی سواری کو اس ساری family کو اور وہ انسان جو اس category سے belong کرتے ہیں میری زندگی میں تو وہ بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے شاید اس لیے میں کبھی ان جیسی بن نہیں سکی کیونکہ بڑی جلدی ان کو سمجھ کے ان سے دور ہونا اور ان جیسا نہ بننا یہ ٹھان گیا تھا میں نے اور پتہ میرے ہر ویڈیو میں ایک آتا ہے وقت جب میں ویڈیو کو آدھے سے زیادہ مکمل کر چکی ہوتی ہوں تو میں بات کرتی ہوں solution کی آج میں نے آپ سے سب سے پہلے یہ confess کیا کہ میرے پاس کوئی solution نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے بڑی کوشش کی solutions کو create کرنے کی کیونکہ میں بڑی دی ٹو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں میں نے دیکھا کہ جب بھی میں نے اس mental torture کا ذکر کیا ہے میں نے اپنے بچوں کی teachers کے against stand لیا ہے میں نے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے against stand لیا ہے میں نے بتایا ہے کیوں ایک انسان میرے بچے سے بتمیزی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے کیوں ایک انسان مجھے damage کر سکتا ہے جبکہ میں اس کو بہت respect دے رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان respect کا رشتہ رہے کیوں اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی why that mental torture always exists آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس کو publicly discuss کیا تو میرا سامنے بیٹھا شخص مجھے دو منٹ میں دو ٹکے کی عورت ثابت کرنے پر آیا اور وہ males یا females کوئی بھی تھا وہ مسلسل ایک بات پر مظہر تھا مظہر تھا کیونکہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہیں گے یہ ناشکری ہے اللہ نے یہ رشتے create کی ہیں for example husband wife ہے for example father daughter ہے for example mother daughter ہے brother sister ہے آپ ان رشتوں کے درمیان respect کی demand نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ آپ نے اس کو ایسے ہی accept کرنا ہے as it is اسی سے تو ملے گی آپ کو جنت پوریلی جنت کمانے کے لیے آپ کو ایک انسان کا mental torture سہنا پڑے گا میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آئی ہوں کیونکہ میں تو fail ہو گئی ہوں اب آپ لوگوں میں سے مجھے بتائے گا کوئی کہ کیسے اس mental torture کو کیسے say no how to say no to the mental tortures میں نے اپنے بچے کے rights کے لیے اپنے بچے کی teachers کو approach کیا ان کو بتایا کہ you are wrong you are disrespecting a child the child is being mentally tortured by you تو مجھے جواب ملا کہ استاد کی یہ ایک حیثیت ہے نہیں ہے استاد کی یہ حیثیت نہیں ہے شوہر کا یہ مقام نہیں ہے ماں باپ کا یہ مقام جو آپ لوگوں نے fake titles دیے ہوئے that doesn't mean that you have a right to torture others پھر بھی اگر میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور ڈھیٹ بھی بہت ہوں motivational بھی بہت ہوں تو کچھ تو لائیں ہوں آپ کے لیے ہاں میں کچھ لے کر آئی ہوں آپ کے لیے eventually کچھ لائیں ہوں اپنی information کے scale پر آپ کو judge کرنے والا آپ کا مقابل جسے آپ نے بہت پیار سے بہت عزت اور بہت capable سمجھ گی اپنا problem بتایا اب وہ آپ کو judge کر کے آپ کو دو ٹکے کا کر کے آپ کے ساتھ argumentation کرے گا آپ کو مزید damage کر رہا ہے تو آپ نے کچھ نہیں سیکھنا آپ نے ساری زندگی یہی کرتے رہنا ہے blame games سیکھنے کا وقت آ گیا سیکھیں گے کہ کوئی بات نہیں غلطی کی نا تو غلطی کر کے اگلے بندے سے insult لے کے کام نہیں کرنا صرف distance create نہیں کرنا ہم انسان ہیں نا ہم کتنا distance create کر سکتے ہم mental torture بھی سہتے جائیں اور پھر ہمارا کوئی outlet بھی نہیں ہے ہم اس کا catharses بھی نہیں کر سکتے ہم کسی سے share بھی نہیں کر سکتے ہم ایک کام ضرور کریں گے کرتے چلے جائیں گے اس life کو experimental لیتے جائیں experiments کرتے جائیں جب حد سے بات بڑھ گئی بات لبوں تک آ گئی لوگوں میں تماشا بن گئی کوئی بات نہیں سیکھیں گے لیکن اس کو سر پر سوار کرنے کے بجائے ایک تفہ پھر یہ lesson خود کو دیں گے کہ don't discuss your problems with others discuss it with yourself یہاں پر effect صرف میں ہوئی ہوں آپ ہوئے ہیں یا وہ بندہ جو being injured ہے اس سے زیادہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو جس کا نقصان ہو رہا ہے problem بھی اسی کا ہے جس کو درد ہو رہا ہے دوائی اسی نکھانی ہے trust کریں کہ یہ torture یہ mental torture میں physical torture کی بات ہی نہیں کری physical torture تو بہت بڑی blessing ہے اس کے بعد تو آپ ثبوت دکھا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ مارا مجھے یہاں مارا یہاں مارا پھر تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے اور اگر کہیں گے بھی تو وہاں پہ بھی وہی case apply ہوتا ہے کہ سیکھ لیا بات کر لی ننگے ہو گئے کوئی بات نہیں اب نہیں کرنے اپنے ساتھ کریں اور یقین کریں بڑے سارے راستے نکلتے ہیں بڑی ساری shut up calls نکلتے ہیں بڑے سارے no's نکلتے ہیں وہی جو no جس کا ذکر میں بار بار کرتی ہوں say no to the others بڑی مشکل سے میں نے بھی سیکھا I actually learned it and it was very hard to say no to the others سیکھیں گے سیکھتے ہی رہیں گے till the last breath اس کے علاوہ کوئی اچھا راستہ اگر آپ لوگوں میں سے کیونکہ میرے viewers جو ہیں وہ بہت زیادہ شعب ہیں mentally آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو مجھے بتائیں ہاں اس کی ایک اور بہت بڑی reality ہے haves اور have nots کی وہ تو آپ لائف میں ہر جگہ پر apply کر سکتے ہیں جہاں پر class distance ہے جہاں پر class upper ہے وہاں پر یہ سارے problems کسی اور رنگ میں نظر آئیں گے اپنے آپ کو اگر ہم نے stable نہیں بنایا اگر ہم نے اپنے آپ کو richer نہیں بنایا اگر ہم نے اپنے آپ کو grown up نہیں بنایا تو یہ سارے problems ہمارے ساتھ till the last breath چلتے چلے جائیں گے آپ اپنے کیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیتے ہیں اس ویڈیو کو خاص طور پر دیکھنے شکریہ 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 شکریہ